اسلام علیکم دوستو ایڈوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں صوبائی حکومت کا پندرہ روز کے لیے تمام نجیوہ سرکاری سکول بند کرنے کا علان صوبے بار کے تمام سکولوں میں آٹھمی جماعت تک چھے اپریل بروز منگل سے پندرہ روز کے لیے چھٹیاں ہوں گی بچوں کی تعلیم کو اون لائن ہون ورک اور دیگر ذرہ سے جاری رکھا جائے گا اس نیوز کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو دوست اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹس ریجوکیشنل نیوز سے اپ ڈیر رہنا چاہتے ہیں ان سے روکیسٹ کے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی لیٹس ریجوکیشنل نیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور ہم اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستنب نیوز آپ کے ساتھ شیر کرتے رہے ہیں دوستو سندھ حکومت نے پندرہ روز کے لیے تمام نیجیس و سرکاری سکول بند کرنے کا علان کر دیا ہے وزیر تعلیم سندھ سید گنی نے کہا ہے کہ صوبے بار کے تمام سکولوں میں آٹھمی جماعت تک چھے اپریل بروز منگل سے پندرہ روز کے لیے چھٹیاں ہوں گی بچوں کی تعلیم کو اون لائن ہون ورک اور دیگر زرائے سے جاری رکھا جا سکتا ہے اس حوالے سے انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے بقیدہ علان کیا جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا مزید یہ کہ محکمہ تعلیم سندھ نے بقیدہ نوٹفکیشن بھی اس حوالے سے جاری کیا وہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس نوٹفکیشن کے مطابق محکمہ تعلیم سندھ نے کوور نائنٹین کی صورتحال کے پیش نظر سوبے بار کے تمام سرکاری وانیجی سکولوں میں آٹھویں جماعت تک چھے اپریل بروز منگل سے پندرہ روز کے لیے فیزیکل کلاسز محتل کر دی ہیں تاہم ساتھ ہی بچوں کی تعلیم کو اون لائن ہون ورک اور دیگر زرائے سے جاری رکھنے کے احکامات بھی جاری کر دی ہیں اس سے قبل وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے 11 اپریل کو تعلیمیہ دارے کھوننے سے مطلق اہم پیغام جاری کیا انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 11 اپریل سے تعلیمیہ دارے کھلیں گے یا پھر مزید باندھ رہیں گے اس کا فیصلہ منگل کو کیا جائے گا نسی او سی کا تعلیمیہ دارے کھوننے سے مطلق اہم اجلاد 6 اپریل کو طلب کیا گیا ہے دوستو سندھ میں تمام سرکاری و نیجی تعلیمیہ دارے 15 روز کے لیے بند کرنے کے حوالے سے اگر آپ کو آج کی ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ اچھی لگے تو حوصلہ فضائی کے لیے ہماری اپ ڈیٹ کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات